موسیقی موسیقی محمد الجمادار صاحب اور افتقار شاپوری صاحب تو ہم اسی بات کو لے کر ان کے ساتھ تبادلے خیال کریں گے ان سے سوالات کریں گے سب سے پہلے ہجاب ایک اسلامی فریضہ ہے مسلمانوں میں پردے کو لے کر کئی ساری قرآن کی آیتیں بھی ہیں لہذا ہمارے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں اپنا روح کروں گا افتقار شاپوری کی طرف سب سے پہلے آپ سبھی کا اتحاد نیوز کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم استقبال تو بتائیے کہ قرآن اور حدیث کی اندر ہجاب کو کس طرح سے تفصیلات اس کے پیش کے گئے ہیں اور کیا قرآن کہتا ہے جزاک اللہ خیر آپ ہم کو انوائٹ کے ہیں اور ہم آپ کا تحدول سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ٹوپک پر ہم لوگوں کو بات کرنے کے لیے آپ اپنا منچ دیئے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ قرآن اور حدیث کے اندر اور اس کے بعد میں انڈین کانسٹیٹوشن کس طرح سے ہمارے ہجاب کو اپیل کرتا ہے اگر آپ دیکھیں گے قرآن کے آیتوں کو پڑھیں گے سورہ نمبر 24 سورہ نور کے آیت نمبر 31 کے اندر واضح طور پر اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ عورتوں کو یہ حکم دیئے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر خیمر ڈالیں خیمر کا جو اگر آپ ڈیشنر میں دیکھیں گے تو ایسا کلوت ہوگا آپ کو جو سر سے لے کر نیچے تک جانا چاہے اور خیمر یوچولی بہت نیچے تک جائے گا جو بھی آپ سر کے اوپر سے اگر پہنیں گے اور جو نیچے تک جائے گا اس کو خیمر کہیں گے ایشو چل رہا ہے ہمارا ہجاب کا اور جو قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے خیمر ہجاب کا مطلب یہ ہے کہ بیریئر ہونا چاہیے سامنے کوئی بھی چیز سے اگر بیریئر ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لئے ہجاب ہے چاہے وہ پردہ ہو چاہے وہ وال ہو یا کسی بھی چیز سے اگر آپ کے درمیان اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ہجاب کہلائے گی اور خیمر جو ہے جو ہم لوگ سکارف ہیڈ سکارف جو اوپر سے لے کر نیچے پہنتے ہیں یوچولی جو کلوک پہنتے ہیں نیچے برخہ اور اس کے اوپر سے جو دالا جاتا ہے وہ خیمر ہے اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 کے اندر تو وہاں پہ جلباب کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے جلباب یہ فرض ہے مسلمان عورتوں کے لئے کہ اگر آپ جو بھی کپڑا پہنیں گے اندر موڈسٹلی اس کے اوپر سے ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو اگدم لوز ہو اور آپ کی جو کپڑے بوڈی کو تو آپ نے کپڑوں سے کور کیا ہے اور اس کے اوپر اور ایک کلوک دالا جائے گا جس کو جلباب کہتے ہیں آپ کو سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے قرآن ڈائریکٹلی آپ کو یہ بوڑ رہا ہے کہ یہ آپ کے لئے کرنا ضروری ہے تو جیسے یہ ضروری ابلیگیشن ہوتا ہے اس کا تفصیل آپ کو بہت سارے حجیثوں میں ملتا ہے جس کے ڈپ میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم کو یہاں سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ابلیگیشن ہے ایک مسلمان عورت کے لئے کہ یہ خمر ڈالے اور جلباب کو اختیار کر لے اور ہم اگر کانسٹیٹیشن کی طرف دیکھیں گے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ریلیجن کو پروفیس کر سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں اور پروپوگیٹ بھی کر سکتے ہیں پروفیس کر کے آپ کو پریکٹس کرنے کے لئے فنڈمنٹلز جو قرآن بتایا ہے آپ کو حدیثیں جو بتائے ہیں اس پہ فالو کرنے کے لئے آپ کو اجازت دی جا رہے ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف کے اندر اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف جو بھی فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس کو انشور کرنا یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی فنڈمنٹل رائٹ دیے گئے ہیں کانسٹیٹیشن کے اندر جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف کے اندر جو ریلیجن ہے جسے اختیار کرنے کا جو ہمارے لئے حق ہے وہ گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہئے کہ ایسے کانون نہ لے کر آئے جو اس کے بر خلاف ہو فنڈیمنٹل رائٹ کے بر خلاف ہو اور اگر آپ کپڑوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے تو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے اندر آپ کو رائٹ ٹو چوئیس ہے تو رائٹ ٹو چوئیس میں ایک عورت کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے چاہے آپ شورٹس پینے چاہے آپ برخہ پینے چاہے آپ لوگ پینے جو کچھ بھی ہے آپ پہن سکتے ہیں ریلیجیس لی اگر آپ کو کچھ پہننا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف کے اندر آپ کو اس کی اجازت دی جارہی ہے اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف کے تحت آپ کو مسلمان عورتوں کو ہیڈ سکاف پہننا اور یہ پہننا یہ کمپل سے یہ ہو جاتا ہے اور کانسٹوٹیشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے بہت بہت شکریہ لہٰذا آگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں میں انور علی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا انور علی صاحب جس طرح سے کئی ساری پابندیاں عید کی جاری ہیں اس طرح تھے ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کی فرقہ پروستوں کی جانب سے بارہا ہر روز کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر خاص ایک طبقے کو ایک اقلیتی طبقے ہوگا خاص کر اگر مسلمانوں کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وہ ایسے تو دلیت ہے عیسائیوں کو بھی نشانے پر لائے جا رہا ہے لیکن جس طرح سے یہ کالیجز میں جہاں پر ہمارے وزیع آزم کہتے ہیں کالیجز میں جس طرح سے پابندیاں عید کی جاری ہیں یہ کہاں تک سے یہ کانونی اس کے تعلق سے کیا جہاں تک کرناٹا کا ایجوکیشن کا ماملہ ہے کرناٹا کا ایجوکیشن ایکٹ ہے 1893 اور اس کے تحد فریمینگ رولز بنائے گئے ہیں اور کرناٹا کا ایجوکیشن انسٹیٹوشنز ریگولیشن اور پریسکریپشن آف کریکلوم ایکٹیویٹیز رولز 1995 یہ ہے یہ 1983 اور 1995 کے تحد رول 11 پروویجن بتاتا ہے کہ پروویجن آف یونیفارم کلوڈنگ ٹیکس بوکس ایکسٹرہ اس کے تحد کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹوشن میں یونیفارم کو کمپلسری کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی یونیفارم کمپلسری کرنا ہو ایک بار یونیفارم تی ہو گئی تو وہ پانچ سال تک یونیفارم کو چینج نہیں کر سکتے اس کے باوجود اگر ان کو یونیفارم پھر سے چینج کرنا ہو تو ان کو ایک سال کی نوٹیس دینی ہوتی ہے پیرنٹس کو کہ کوئی اوبجیکشن تو نہیں ہے آپ کو ہم یونیفارم چینج کر رہے ہیں اب پسمنظر ہجاب کو لے کر اگر اس رول 11 کو دیکھا جائے کرناٹا کے ایجوکیشن ایکٹ اور رول کے تحت فیلحال کو 2021 کے حساب سے ایڈیڈ ہو یا آنیڈیڈ ہو انسٹیٹوشنز کو یونیفارم بنانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے اور جب رائٹ نہیں ہے پھر بھی وہ ایمپوز کر رہے ہیں تو یہ ریزنیبل ریسٹرکشنز میں نہیں آتا ہے اور جب یونیفارم بنانا بھی دیا جائے تائے بھی کیا جائے تو وہ میک شور کرنا چاہیے کہ یہ کسی کے ریلیجیس فریڈم کو ہرٹ نہ کرے تو آگے جو ہے سر 2006 میں ایک کرناٹا کا ایجوکیشن سیکریٹریٹ کے طرف سے گیزٹ پاس کیا گیا اس گیزٹ میں جتنے بھی پروفیسرز ہیں ٹیچرز ہیں جو اپوائنٹڈ ہے اور ایڈڈ جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کی ڈیوٹی کو بتائی گئی ہے تو اس ڈیوٹی کے سیکشن میں سیکشن ٹونٹی فائیو ٹری ایک اتحد کوئی بھی سیلریڈ ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو انسٹیٹوشنز کے وہ کوئی بھی کمیونل ایکٹیوٹیز کو پروپگیٹ نہیں کرنا چاہیے اور سٹوڈینٹس کے بیچ میں کاسٹیزم نہیں کرنا چاہیے اب جہاں تک ہجاب کا ماملہ جو دیکھ رہے ہیں پٹیکلرلی ہجاب کے لڑکیوں کو ہی روکا گیا ہے سکول کے باہر اور اگر گیزیٹ نوٹیفیکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایل ٹریٹمنٹ آف سٹوڈینٹس ہے جو کی سیکشن ٹونٹی فائیو ٹری کلیرلی بتاتا ہے ایل ٹریٹمنٹ آف سٹوڈینٹس اور ادھر ایمپلوئیز اور انڈلجنگ انڈرولی اور ڈیس آرڈرلی بیہیویر اور وائلنس تو کاروائی اس کے تحض ہم کر سکتے ہیں ٹیچرز کے اوپر جو ڈسیپلنری ایکشن ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ لیتی ہے ٹیچرز کے اوپر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کمپلین کریں یہ ایک چیز ہے دوسری چیز جہاں تک ہجاب کو لے کر جو ایشو چل رہا ہے وہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک بہت ہی فیمس کیس ہے جو 1986 میں سپریم کورٹ نے اپنے سنوائے میں کہا تھا کیرالا ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیزن تھا ایمینیوال وسط سٹیٹ آف کیرالا ایک کیس ہے اس کیس میں ایمینیوال جو ہے یہ کریشن کمیونیٹی کے ایک جوہو کمیونیٹی سے بلاؤں کرتا ہے 1986 میں 1986 میں جوہو کمیونیٹی کا ایک کیس تھا جس میں کیرالا کی ایک سکول نے نیشنل آنثم جن گن من آدینائیگ جایا ہے جو نیشنل آنثم ہے وہ نگ آنے پر ایمینیوال کو سکول سے برخواست کیا گیا تو اس بچے کے ماں باپ نے اپنے حق کے لیے ہائی کورٹ آف کیرالا میں اپیل کیا انہوں نے کیس کو ریجسٹر کیا ہائی کورٹ آف کیرالا نے بولا کی آپ کو وہ کرنا ہی پڑے گا پھر انہوں نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کے لیے کیونکہ وہ جو جن گن من نیشنل آنثم جو گانا ہے ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کے حساب سے وہ وائیلیٹ کرتا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کیا جب سپریم کورٹ میں اپیل کیا تو سپریم کورٹ نے کہا the expulsion from school violated the children's right to freedom and expression سپریم کورٹ نے کہا بچے کو سکول سے جو نکھالنا ہے وہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو violation of expression اس کے ایکسپریشن اور اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائیلیٹ کرتا ہے تو immediately سکول کو order دیا سپریم کورٹ نے کہا آپ اس کو ری ایڈمیشن کرو آگے یہ بولا اگر کوئی کرتا ہو اور اس کے ری ایڈمیشن کے اندر وہ چیز infringe کرتی ہو تو اس وقت اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے حساب سے اس کے ری ایڈمیشن کے رائٹ کو اپہلڈ کیا جائے گا اور سٹیٹ کے obligation کو نیچے کیا جائے گا تو سپریم کورٹ نے بولا آپ نیشنل آنثم بھلے نہ گاؤ لیکن اس کے آنر میں کھڑے رائیں گے تو بھی چلے گا تو جب ہجاب کا ماملہ ہے تو ہجاب کو نکالنے کے لئے جو بولا جا رہا ہے وہ clearly violation ہے national anthem کی بات آ رہی ہے تو سپریم کورٹ نے clear stand لے لیا ہے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ ہو یا ابھی ہائی کورٹ ہو ہجاب کے ماملے میں بھی اسی کو لے کے آئے گی اور آگے اسی ماملے کو لے کر میں ایک اگزامپل پورانا ہے لیکن بہت important ہے برسٹ ٹیکس ہوا کرتا تھا انڈیا میں اور جو ہے اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی اس جگہ کو چھپانے کا ٹیکس دینا پڑتا تھا کون سے گریب تپکے کے لوگوں کو اور یہ اپر کاشٹ کاشٹ کا جو ماملہ تھا اس وقت کا واقعہ ہے تو برسٹ کو چھپانے کے لئے عورتوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا اگر اس چیز کو آج دیکھیں گے تو ہمارے بیٹیوں کو بہنوں کو سر دھاکنے کے لئے ٹیکس دینا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے میں اپنے پارٹس کو چھپا سکتی ہوں بول تو آج ہجاب کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے مہی اس ایک مثال کو یہاں پہ سامنے پیش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کنکلوشن یہی ہے کہ سپریم کوٹ نے جب ناشنل انثم کیس میں ایمینویل کو یہ بولا کہ آپ ناشنل انثم کے عزت میں کھڑے ہو جائیے آپ بھلے نہ گئیے چلے گا آپ ریلیجیس رائٹ ہے اگلا سوال میں وکار بھائی کی طرف آپ بھی کافی تجربے کار ہیں اس معاملے میں کئی سارے مقدموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ رہتے ہیں بھارت کا سویدان کیا کہتا ہے لوگ تو اکثر اس پر تجکرہ کہتا ہے 25 سے 28 جو بھارت میں جو بھی شہری رہتا ہے کھانے پینے کا اوڈ پینے اس کو آزادی ہے لیکن جس طرح سے ایک ہجاب کا معاملہ آیا تو یہ سمویدان اس پر کیا کہتا ہے سر آپ روشن دیکھیں میں سمجھ تھاؤں کہ سمویدان پہ جانے سے پہلے سمویدان کا جو ہارٹ ہے پریامبل پریامبل کیا کہتا ہے ہم پہلے وہ دیکھیں گے پریامبل کے جب سٹارٹنگ ووٹ دیکھیں گے ہر ایک سٹیزن کو اپنی بلیف اپنے رائٹس اور پریامبل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی بلیف ورشپ کرنے کا چوائس ہے پریامبل کے ورڈ سٹارٹی ہوتے ہیں بلیف ورشپ جو رائٹس دیے گئے کونسٹوٹیشن میں یہ پریامبل میں لکھے گئے ہیں جو سمیدھان کا ہارٹ ہے وہی آپ بولتا ہے کہ آپ ورشپ کرنے کا رائٹ ہے آپ کسی بھی چیز کو بلیف کر سکتے ہیں اس چیز سے اوپر کچھ نہیں ہے دوسری چیز صرف آرٹیکل پچیس اور آٹھائیس کی بات نہیں ہے آرٹیکل 15 1 آرٹیکل 21 کے جو بھی کلاؤز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پریامبل ہو یا پھر انڈین کانسٹیٹوشن ہو اور نمبر آف ججمنٹ بھی ہیں کانسٹیٹوشن کو لے کانسٹیٹوشن کو لے کانسٹیٹوشن کے اوپر تو کلیر ہے کہ رائٹ ریلیجن ایک فنڈمینتل رائٹ ہے فنڈمینتل رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آج ہجاب کا رائٹ ہم کو مانگنا پڑ رہا ہے ایک چلی یہ ذمہ داری سنٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کی ہے کئی آپ آرٹکل اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو بھی رائٹ ریلیجن ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کو براہمین کلیں گے براہمین جو شاید جونیوہ جو پہنتے ہیں وہ کوئی بھی سکول میں ان کو نکال نہیں سکتے اسی طرح سے یہ ہجاب ہے آپ ہجاب کو الگ میں ڈال کے نہیں دول سکتے ہر چیز آپ کو کلچرل جو بھی افیکٹ ہے اور کلچر یعنی کسٹم ہاتھ کسٹم ری جو بتایا واقعی آپ نے جیسے کہا کہ کسی خاص مقصود سماج کے لیے ہی یہ نشانہ نہیں بلکہ دیگر بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کا اپنا کلچر ہے اور اپنے کلچر کے ساتھ پڑھائی کرتے رہتے ہے لیکن ایک مقصود سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش جس طرح سے کہ آپ نے کانونی پس منظر میں بہت ساری روشن ڈالنے کوشش کی لہذا میں محمد علی صاحب سے مخاطب ہوں اب ہی جو ہے یہ یتناڑ پاٹل جو آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بکتا رہتا خیر کئی سارے لوگ ذہنی توازن بھی کھویا ہوا ایک لیڈر کہتے لیکن بولتا ہے جب بولتا ہے تو اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے بتائی السلام علیکم آج میں آپ کے اس چینل کے مادہم سے یہ جو بسن گوڑا یتناڑ یمیلے بیجاپور کے اور جو پرمود متعلق رام سینہ کے لیڈر نے جو حالی میں دونوں نے بیان دیا ہے اس ہجاب کے معاملے میں ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ انہوں نے بولا ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہجاب پہننا چاہتی ہیں یا تو افغانستان کو جائے یا تو پاکستان کو جائے ان کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے مسلمان اس ہندو بھارت کے ہم بھارت کے شہری ہے اور یہاں کے شہری رہیں گے آکر تک بھارت کے ہم اور یہ بولنے کا ان کو حق نہیں بنتا اور آج میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر جتنے بھی قوم کے ہندو مسلمان سکھ ایسائی سب ادھر ایک بھائی چارے کا کلچر ہے اور سبی کا الگ الگ کلچر فالو کر رہے سب لوگ اور یہ لوگ اپنے political mileage کے لئے جو یہ statement دے رہے یہ گنڈے کی طرح یہ ایک بھڑکاو بیان ہے اور اس سے آگے چل کے معاشرے میں بہت سارے جاؤ بول کے ہم بول رہے یہ کوئی بھی مسلمان بھارت چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانے والا یہ بھارت ہمارا ہے اور ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں اگر ان کو کہیں جانا ہے یہ اتنار کو اور پرمود متعلق کو ان کو کہیں جانے کا شوق ہے تو ہم سب مسلمان ان کو بھیجنے کے لئے تیار ہیں یہ جہاں جانا چاہتے ہم بھیجیں گے ان کو آج اتنا میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم ان کی پوری تیاری کر کے ان کو پیک کر کے بھیج دیں گے دوسری بات کاراوائی کی جو بات آپ بول رہے انشاءاللہ ہم ان کے اوپر کانونی کاراوائی کر رہے اور کریں گے ان کے اوپر ہم لوگ کاراوائی کریں اور کانونی جو بھی کاراوائی آگے تک ہم ان کے اوپر لے کے جائیں گے یہ آگے اس طرح کی جو بھوک رہے ہیں ہم ضرور کریں بہت شکریہ محمد علی صاحب نے بہت بڑی بات کہ کہ کاراوائی کریں گے اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں یقینا یہ بات بھی سوچ نے کی جتنا شاید کوئی پاکستان والے بھی اپنے ملک نام نہیں لیتے ہوں گے اتنا نام یا رام سینہ کی لوگ یا ہندو تو اگر ایک بار کھانا بھی نہ ملے تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پاکستان یا اس طرح کے باتوں سے زندہ نہیں رہ سکتے آپ ہم بھی آپ کی جورت مندی کے ہم ان کا خیر مکتر ہونی چاہیے مقدم دائر ہونے چاہیے دیکھئے آئے بات آپ اکلا لوگ ہیں کافی مشہور بھی ہے کہ ٹیپو سلطان کی مجزید اعلیٰ پر جا کر یہ کسی بھی مندیر کا دعوی ٹھوک دیتے ہیں کئی پر بھی تو یہ جو ان کا رویہ ہے اس طرح سے آپ مقدم دائر کر کے کیونکہ آپ جیسے وقلاؤں سے ہم امید توقع کر سکتے ہیں ہم اگلا سوال میں پھر سی وقار بھائی کی طرف سپریم کوٹ اور نظریہ رکھتا اپنا یعنی جو ہجاب کو لے کر اس طرح سے کوئی بھی آتا ہے بھگو کمچہ پہن کے سکول میں کلاس میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہجاب نکال ہم نکال لیں گے لیکن کل پرس تک آئے لڑکے جو پھر تنظیم سے ہو سکتے ہیں یا کسی جو بھگو گمچہ پہن کے آ رہے ہیں اور یہ ہجاب دونوں کا law کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے تو پہلے تو سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کی ججمنٹ کی بات ہجاب کوئی بندی لگا کے آ رہے تو آپ کو ہجاب پہن 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 کوئی کوئی ٹربان پہن 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 جس کلچر میں رہے ہیں اس کلچر کے ساتھ آپ چلنا پہے گا دوسرا جب سیکشن 377 کا ججمنٹ آیا تھا سپریم کوٹ نے کلیر لی کہا تھا جب جو بھی میجوریٹی تھی اس مائنوریٹی جو اپنا رائٹ مانگ رہے تھے ان کی خلاف میں سپریم کوٹ نے کلیر کہا تھا کہ آپ جتنے چاہے میجوریٹی ہو آپ مائنوریٹی کے اوپر آپ کلچر نہیں تھوپ سکتے تو سپریم کوٹ کا کلیر یہ کہنا ہے کہ چاہے آپ کتنے بھی میجوریٹی میں رہو رائٹ ٹو ریلیجن ریل بھی ایت ٹاپ موس ریلیٹی فنڈیمنٹل رائٹ آپ چاہے کتنے بھی داداد میں رہو آگے ویسے ہی کرلا ہائی کوٹ نے دو ہزار پندر میں کلیرلی کہا کنٹری آف ڈائیور سیو کسٹم کنٹری میڈیکل اگزامنیشن میں بیٹھنے دے رہے تھے تو کالیج کو اس پرٹیکل میڈیکل کالیج نے کلیر ہائی کوٹ نے کلیر لی کہا کہ آپ کوئی بھی ڈرس کوٹ ہی کمپل نہیں کر سکتے ہجاب نکالنے کی بات دور چھوڑی ہے کلیر ہائی کلیر ججمنٹ ہے 2015 پندرہ کا ایک ججمنٹ ہے 2016 کا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ بولتا ہے کہ freedom of religion is individual's right and it is the relation of individual with god freedom of religion جو بھی ہے ایک عام انسان کا جو god ہے اس سے relation ہے آپ جس طرح بھی اس کو کرنا چاہے کر سکتا ہے تو آپ particularly ریلیجن کو اس طرح کرنے سے بلکل نہیں روک سکتے اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کام کی جو بھی fundamental rights ہے اس کو نکال دیجئے constitution سے جب constitution بنائے گیا تھا ان rights کو لے کے ہی بنایا گیا تھا تو اس رائٹ کے لئے ہی بات کی تھی آج آپ کے کوئی اور روشنی میں قرآن کے پاس منظر ہجاب کیا ہے تو کیا ہندو درم یعنی اس طرح کوئی ہے ان کے اندر پر آگی دار یا یہ شرارتی تتوہ ہے کیا ہے دیکھئے بلکل شرارتی تتوہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ یہ جو اڑبی کا مسئلہ ہے جس میں یہ ان کا رائٹی نہیں منتا کہ کچھ objection کر ہے یہ تو کالج کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ کچھ ڈریس کوڈ میں چھتے بھگو گمشا کی جہاں تک بات ہے جو بھی لاؤ آتا ہے تین جگہ سے آتا ہے پہلا ہوتا ہے کسٹم جو پہلے سے چلتے آ رہا دوسرا ہوتا ہے اس کا judicial president اور تیسرا ہوتا ہے legislature جو سب کو پتا ہے دیکھیں ہمارا جو ہجاب ہے وہ customary law ہے اور customary law constitution کے اندر سب سے authentic law ہوتا ہے تو customary law کے requirements کیا ہوتا ہے کہ پہلا ہونا چاہیے کہ immemorable رہنا چاہیے اس کا time چاہیے کہ کب سے چلتا رہا ہے پتا نہیں ہے دوسری چیز اس کے اس اندر رہنی چاہیے وہ law continuity چلتا رہنا چاہیے وہ custom جو بھی culture ہے آپ continuity میں رہنا چاہیے اور it should be adopted by majority majority چاہیے لوگ اس کو پالند کرنا چاہیے اگر یہ اپنے کتاب کے حساب سے جو بھی بھگوہ گمشا جو بھی پہن کے آرہے ہیں اپنے کتاب کے حساب سے customary law ہے بھلکے پروو کرنے تو وہ بھی پہن گیا سکتے اگر ہمیں اس میں کچھ اپتی نہیں ہے اگر وہ پروو کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھگوہ بڑھتا ہے ہمارا جو بھی ریلیجیس سکرپچرز ہیں اس سے بتائیں گے کہ ہم بھگوہ گمشا پہن بھگوہ کمپلسری ہے تو بلکل پہن کے آئیں اگر نہیں کمپلسری ہے تو وہ کالیج کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہن نا ہے یا نہیں پہن نا ہے دیکھیں اس کے اندر اور یہ چیز کیا ہے کہ جبی بھی کوئی یہاں پہ کلیش جو ہو رہا ہے ایک ریلیجن کے آستہ کے اور ورسس یونی فارم تو اگر آپ اگزامپل لیں گے سکھ جب ٹربان بانتے ہیں تو اگر آپ پولیس آفیسرز کو دیکھیں گے بنجاب کے سٹیٹ کے اندر آپ بہت سارے پولیس آفیسرز ملیں گے جو سکھ ہیں تو وہ کھاکی کلر کا پڑگا بانتے ہیں اگر وہی سکھ کو اگر آپ آرمی آفیسرز میں دیکھیں گے تو ڈارک گرین کلر 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 دالتے ہیں اور اگر آپ سکول سن کالیجز میں دیکھیں گے جو ہماری بہنیں ہجاب پہن رہی ہیں وہ کوئی بلیک کلر کا ہجاب نہیں ہے وہی یونی فارم کا جو کلر ہے وہی کلر کا وہ یہ ڈال رہے ہیں تو مطلب کہ جو یونی فارم جو بنایا جا رہا ہے وہ یونی فارم کے تحت اپنا فنڈیمنٹل رائیڈ بھی یہ کر رہے ہیں جس طرح سے سکھ پولیس آفیسر اپنے یونی فارم کے ساتھ اپنا ریلیجن بھی فالو کر رہے ہیں جیسے آرمی بھی کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے بہنیں سکول سنڈ کاللیجز میں بھی کر رہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا شال پہننا ہے تو ہم اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ دھرم کے حساب سے یہ ہے اور آپ کاللیجز کے باہر بھی اس کو پہن رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف کاللیجز کے اندر پہنیں گے اس کے بعد دوسرے چیزیں آپ یہ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہجاب جو لڑکی ہجاب پہن رہی ہے وہ رہیں گے تو کاللیجز کے یونیفارم کے تحت کاللر کا پہن رہے باہر جانے کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کی ریلیجز آستھا کے حساب سے اگر وہ ہے منوسکریتی میں ہیں یا پھر ان کے ریلیجز سکریپچرز میں اگر اس کو منشن کیا گیا ہے کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے تو بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ کہا سے آیا کس جگہ سے آتا ہے کانون تعلیم محکمہ جو ریاست کا ہوتا ہے آپ نے حساب سے ہجاب کہا تک فٹ ہوتا ہے یہ کوئشن پوچھا ہے اس میں جیسے بتایا گیا کہ کانون تک ایڈوکیشنل 1983 act ہے اس میں کھلیر کہا گیا کہ every institution should be registered with government of کانون ڈوکیوشن should whether government or private ensure that there should be no religious discrimination کانون تک کی جو ایڈوکیشنل act ہے اس میں ہی کلیر لکھا گیا ہے 1985 میں 1983 جو Act ہے اس میں کلیر لکھا گیا ہے کہ آپ religion کی basis کے پر کسی کو discrimination نہیں کر سکتے دوسری چیز اگر جو educational department میں لوگ بیٹے ہیں اگر وہ پڑے لکھے ہوتے ہر ایک college کو ایک aid دیا گیا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ government میں registration کرنا کا جو grant کیا گیا وہ cancel ہو جاتا تھا تو ہمارے یہاں پہ educational department میں جو لوگ بیٹے ہیں ان کی بھی ہے اور فردر ریسنٹلی 2021 دیکھو یہ جو ہمار اوڈبی کا college ہے اور دوسرا college ہے یہ پیو colleges ہے پیو colleges کا ہر سال ایک 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 rules بنتا ہے ابھی ریسنٹلی کرنا ڈگا پیو board guidelines 21 22 کی بات کر رہا میں اس کے chapter 6 میں clearly کہا گیا ہے any college whether government or private cannot impose any uniform to the college students clearly کہا گیا ہے and if any college imposes strictly imposes اگر ان پہ زبردستی تحبہ گیا ہوتا ہے تو departmental inquiry ہوگی مسلم بچیاں 6 5 ہفتے سے college کے بہار بیٹھ جا رہے ہیں ڈلی تو ہمارے مسلم بچیاں college کے بہار بیٹھا جا رہی ہیں جو جانور ان کے بہتر ان کے ساتھ پیش کیشو ہو رہی ہے اور 5 مہینے تک ہماری امت مسلم قوم اٹھنے میں ہے اور سوچنے میں کہ کیا ہم اس پر پروچسٹ کریں کیا اس کے اوپر بات کریں تو اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ چھے بچیاں ہیں اور دوسرے جو بچیاں سکاف پین کے باہر بیٹھ رہے ہیں ان کو ہماری بچیاں نہیں سمجھ رہے ہیں اگر ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتا تو ہم لوگ ضرور رکھتے ہم لوگ ان کو ہماری بچیاں بہنیں نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے آج یہ حال بہت بڑی بات کہی یقینا یہ بات سوچنے کہ ہم پانچ ہفتے ہو جاتے ہیں اور بچیوں کو کولیجز کے باہر سیڑیوں پر بٹھائی جاتا ہے اور پوری قوم ایسے جیرے جیسے ان کا مسئلہ ہی نہیں جبکہ بچیوں کے عورتوں کہ ہم نے تو سنا تھا کبھی کتابوں میں کہ اگر کسی مسلم بہن کی جنگیں ہوا کرتی تھی لیکن یہ قوم کا افسوس ناک پہلو ہے کہ آج ہماری بیٹیوں کو ان کے ہجاب کھینچے جا رہے ہیں یقینا بہت بڑی بات میں آخری بات کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور چلتے چلتے میں آخری بات یہ کہوں گا یہ ملت جس طرح سے بے ہیسی کا شکار ہوتی جاری ہے کیونکہ یہ قانون کے دائرے سے ہٹ کے بات ہے کیونکہ جس طرح سے کہا آستہ آستہ کا وشہ ہے تو یہ ہمارے بھی جذبات کچھ پہلو ہے کہ یہ جذبات ہمارے ہے کہ امت کی جو پورا پورا طبقہ دینی بیزاری ہے اس کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ اقلا ہیں اور آپ قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایک جملے میں بات کہے تو آپ سکر دیکھئے یہ جو ایشوز ہمارے جو آ رہے ہیں اسی کے وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ پریکٹیسنگ کوئی چیز ہم لوگ لینا چاہ رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر کچھ بات آتی ہے تو باقی والے ہم لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا کہ چھے بچے ہم پروٹیسٹ کلاس میٹس ہیں اور کلاس میٹس کو بینہ کوئی ایسی وجہ کہ باہر بٹھا ہے تو ان کے تحت ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے مسلم کے جو لڑکے ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر سکتے تھے نون مسلم بہینے ہیں ہمارے نون مسلم بھائی ہیں کہ ان کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ بھی پروٹیسٹ کر سکتے تھے کہ یونائٹیڈ اگر ہم کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اگر ہجاب کا جو ایشو ہے نا یہ انڈیا کا ہی نہیں ہے آپ اس کو بہار بھی دیکھیں گے جب ہجاب کو بین کیا جا رہا تھا جب ہجاب پہ ایشو اٹھا جا رہے تھے تو وہ لڑکیاں جو ریمپ وک کرتے ہیں انہوں نے بھی دوسرے کنٹریز میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ہجاب پہن کر ریمپ وک کیا کہ ہجاب کے سپورٹ میں ہم بلکے جو پروٹیسٹ انہوں ہم یہ دیکھ رہے کہ سکیولر ملک ہے اور سمویدان بھی ہے اس کے کچھ دفائیں ہیں اس کے کچھ آرٹیکل سے لیکن یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر اکسریت طبقہ خاموش کیوں ہے ایک اکلیتی طبقہ پر ظلم ہو رہا ہے اور اکسریت طبقہ خاموش ہے خاموش کیا کہتی خاموش ایک سائلنٹ سپورٹ تو نہیں کیا یہ میں آخری سوال آپ سبی سے سننا چھتا دیکھ اگر ایک بہت اچھا کوٹ ہے جو ہمارے راسکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ غلطی ان کی نہیں ہے سوسائیٹی کو تباہ کرنے میں غلطی ان کی ہے جو خاموش کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے یہ ہمارے لئے ہے اور آپ نے کہا کہ خاموش کیوں ہیں تو یہ بہت سسٹیماتکلی پلانڈ کے تحت ایک کے بعد ایک کے بعد یہ کیا گیا ہے آپ کی نص کو چیک کر رہے ہیں تو امت سوئی ہے اس کے بعد میں مسجدوں کے اوپر بیف کے لئے بھی ہوا اس کے بعد میں ایشوز ہوتے 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 ٹرپل تلاک کا ایشو ہوا پھر بھی دیکھا گیا کہ کمیونٹی کیا کر رہے ہیں اور ابھی ماب لینچنگ کا بھی ہوا کمیونٹی کیا کر رہے ہیں دیکھیں گے ہجاب کے لئے بھی کر رہے ہیں کمیونٹی کیا کر گیا اور نازیس کے اندر یہو جیوں کے ساتھ میں جو کیا گیا اگزاکٹلی اگر آپ سٹڈی کریں گے تو اسی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نس دیکھ دیکھ کر آپ کی کام کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز ہے کہ ہمیں اٹھنا آئے ہمیں فائیڈ بیک کرنا جب تک آپ لڑیں گے نہیں کوئی چیز کے لیے آپ کو آپ کا حق نہیں ملنے والا اگر 1947 سے پہلے 1856 کے جو ہم لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں مجھ بتائی یہ کہ اگر ہم لڑتے نہیں تھے تو آزادی ملتی ہمیں 1947 میں آزادی نہیں ملتی کسانوں ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی قربانی کے بعد تین خانون واپس لیے جاتے ہیں کئی تو بھی قربانی لازم ہے وہاں پہ لیڈرشپ تھی کہ کسانوں نے کسی کو اپنا لیڈر بنایا تھا اور لیڈرشپ کے تحت چلے تے اس لئے کامیاب ہو گئے یہاں پہ یہاں پہ مسلم طبقہ ہی کھاموش ہے جب مسلم طبقے پہ ہی ظلم ہو رہا ہے تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بہترین ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں وہ ہے مسجد کے ممبر مسجد کے ممبر سے آج حالت حاضرہ پر بات نہیں ہو یہ سب سے بڑا ڈرابیک ہے ہمارے امت کا اگر وہاں سے ایک آج حالت حاضرہ کے اوپر صحیح بات ہوگی تب جائے صحیح امپلیمنٹ تینشن ہوگا اور دوسری چیز آج ہماری قوم جو بھی ہے جس دن ہمارے ڈیوٹیز کی بات کریں کہ ہمارے ذمہ داریہ کیا ہے نہ کہ ہمارے حقوق کیا ہے اگر آپ آپ کے ذمہ داریہ پر چلیں گے تو آپ کی حقوق آپ کے پلیٹ میں ملیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلگام شہر کے معروف اکلا بھائی یہاں آئے انہوں نے اپنا وقت دیا اور تمام مسائل پر تمام جس طرح سے ہجاب کو لے کر جو شوک پورے ملک میں نہیں عالمی سطح پر بہت جاری ہے انہوں نے بیباک انداز میں تمام تفصیلات کانون کے دائرے میں رہتے ویسا ویدان کیا کہتا اس پر پوری تمام بات یہ اتہاد دیکھنے کلی شکریہ اللہ پیس